کسی بھی ایک بزنس کو انیلائز کرنے کے لیے آپ کو اس بزنس کے کی پرفارمنگ انڈیکیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے جن کو ہم KPI بھی بولتے ہیں تو ان KPIs کو آپ ڈیش بورڈ کے اندر بھی سیف کر سکتے ہیں اور منیٹر کر سکتے ہیں جب آپ کا بزنس کا ڈیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے پاور بی آئی آپ کو یہ فنکشنلیٹی بہت آسان طریقوں میں بتاتے ہیں اور ظاہری بات ہے پاور بی آئی جو بزنس انٹیلیجنس سلیشن ہے اس وجہ سے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہر بزنس کا ہوتا ہے جیسے ایک ریسٹرانٹ ہے اس کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہوگا کہ کتنی سیل ہوئی اور ویٹرز کے لیے کیا ہوگا کہ ٹپ کتنی ہوئی اسی طریقے سے کونسی چیز زیادہ بکری ہے کونسی کم بکری ہے اور کب کتنا رش ہو رہا ہے تو وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو منیج کرنے میں ہلپ کرتے ہیں آئیے ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹر کو پاور بی آئی میں بنا کے دیکھتے ہیں سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں میں میں اس کو 12 underscore KPI کے نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ چیک کریں تو آپ کے پاس KPI کے نام سے ایک پراپر ویجولیزیشن بیلڈ کے اندر موجود ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کروں آپ اس پہ کلک کرتے ہیں جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے ڈیش بورڈ کے اندر اس طریقے سے کی پرفارمنس انڈیکیٹر آ جائے گا اب اس کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے ساتھ یہ آپ کو ویلیو ایڈ کرنی ہے ترینڈ ایکسیز ایڈ کرنی ہے سیفور ایکزیمپل میں ٹپس پہ کلک کرتا ہوں اور ویلیو میں یہاں پہ رکھتا ہوں ٹوٹل بل جیسے میں نے ٹوٹل بل ایڈ کیا there is nothing there کیونکہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ٹرینڈ ایکسیز بھی بتانا پڑنا ہے کہ کس کس جگہ پہ آپ نے یہ چیزیں دیکھ نہیں ہے sorry for that اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرینڈ ایکسیز بھی ہمیں بتائیں تو میں نے ٹرینڈ ایکسیز یہاں پہ کون سا ایڈ کرنا ہے میں یہاں سے اٹھاتا ہوں day کو اور ٹرینڈ ایکسیز پہ ایڈ کر دیتا ہوں میں نے جیسے اس کو ٹرینڈ ایکسیز پہ ایڈ کیا now you can see کہ ہمارے پاس 1.10k یعنی کہ ہر day کے ہی حساب سے ہمارے پاس کی performance indicator آ رہے ہیں اور اس کی value بھی آ رہی ہے اور یہ کی performance indicator ہیں کیا اگر میں یہی پہ ایک area chart ایڈ کروں جو ہم نے start میں بنایا تھا اور اس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کروں so you will see something like this area chart کے اندر میں x ایکسیز کے اوپر day کو ایڈ کر دیتا ہوں اور y ایکسیز کے اوپر میں total bill کو ایڈ کر دیتا ہوں something like this تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا thursday, friday, saturday and sunday کی base پہ یہاں پہ ہمارے پاس کام چل رہا ہے obviously یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو thursday ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہوئے but on the other side ہمارے پاس باقی indicators کچھ اس طریقے سے چل رہے ہیں so یہ basically آپ کا area chart ہی ہوتا ہے لیکن with different values اور آپ کے پاس left side پہ total bill آ رہا ہوتا ہے and this is how you can see a trend obviously میرے پاس اگر dates کا data ہو تو یہ اور بھی اچھا ہو اور یا کوئی اور data ہو تو میرے پاس یہ اور بھی اچھے طریقے سے key indicator میرے پاس آ جائے گا so this is how you can see that اب میں کیا کرتا ہوں اسی ایک کے dashboard کے اندر یہ ہے میرے پاس area chart آ گیا and I can also do one thing میں یہاں پہ ایک slicer add کر سکتا ہوں slicer add کرنے کا function کیا ہوگا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ یہ slicer add کرتا ہوں اور slicer کے اندر basically میں کوئی بھی ایک چیز add کرتے تو کوئی بھی field add کرتے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں day کا field add کروں میں جیسے day کا field add کروں گا you will see کہ میں پاس blank بھی ہے friday saturday and sunday بھی ہے تو میں یہاں پہ صرف اور صرف thursday پہ click کرتا ہوں and you will see کہ thursday کا میرے پاس ایک point ہے sunday پہ click کرتا ہوں تو sunday کا آ گیا saturday پہ click کرتا ہوں saturday کا friday کا کرتا ہوں تو friday کا اور blank کرتا ہوں تو میرے پاس obviously blank ہوگا اور آپ اس کی base پہ trend دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے دن ہماری کتنی sale ہوئی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں thursday کو 110 یہ 1.10 کے پھر آپ کے پاس 1.63 sunday کو saturday کو 1.78 اور friday کو 325.88 so this is your total bill میں bill کی بات کرنوں not for tip ٹھیک ہے یہ bill کا ہے ہمارے پاس اب اگر میں یہاں سے ایک اور kpi add کروں sorry so تو یہاں پہ یہ میرے پاس اس طریقے سے آ گیا and what we can do now is let me see کہ میں یہاں پہ یہ اس طریقے سے اس کو check کر لیتا ہوں so اب میں ادھر click کرتا ہوں اور build پہ جانے کے بعد یہ جو field ہیں اس کے بعد میں filters پہ جاتا ہوں بلکہ formatting پہ جاتا ہوں formatting پہ جانے کے بعد یہ میرے پاس جو slicer ہے اس کی setting بھی میں کر سکتا ہوں for example میں size and position بھی دیکھ سکتا ہوں کہ size کتنا رکھنا ہے position کتنی رکھنی ہے title اس کا on کرنا ہے تو میں یہاں پہ title بھی on کر سکتا ہوں slicer setting یہاں پہ آپ vertical list بھی لگا سکتے ہیں title بھی کر سکتے ہیں drop down بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے title کر دیا tile sorry not title tile آپ tile پہ select کریں گے تو وہی دن کی آپ کے پاس values آ جائیں گی tile کے علاوہ drop down بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ drop down کو select کریں اور کوئی بھی ایک point کو آپ select کر کے اوپر لے جائیں اس کے علاوہ drop down کے علاوہ you can do other things as well تو میں ابھی اس کو vertical list رکھتا ہوں selection کی base پہ جاتے ہیں آپ نے single select رکھنا ہے multi select رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے میں single select کیا تھا میں multi select کر کے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ option آتی ہے کہ نہیں آتی ہے میں control کر کے 2-3 کو بھی select کر سکتا ہوں ٹھیک ہے so I can actually press control اور میں multi select click کر سکتا ہوں لیکن جیسے میں اس کو single select پہ click کروں گا now you will see کہ میرے پاس help out کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہاں پہ ایک اور ہم select all کی option بھی یہاں پہ لگ سکتے ہیں یہاں پہ click کرنے کے بعد جس سے ہمارے پاس select all بھی آ گیا اور multi select بھی آ گیا and then you can also see the slicer header جو day ہے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اس کو bold بھی کر سکتے ہیں and you can also change the day text اس کے کرنے کے بعد آپ border بھی لگا سکتے ہیں background image بھی دیکھ سکتے ہیں pending icons وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں this is totally up to you so this is how you can add a slicer اور اس slicer کی base پہ آپ اپنی KPI کو change کر سکتے ہیں اب آپ کا task یہ ہے کہ آپ نے کوئی data ایسا اٹھانا ہے جس کے اندر آپ کے پورے data کی performance ہو اور وہ performance year wise یہاں پہ چل رہے ہو یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس months یا years آ رہے ہو اور اوپر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی price آ رہی ہو یہ task آپ کے لیے اندر date کا column ہونا ضروری ہے if you want to create these kind of data visualization hopefully آپ کو سمجھ آئی گی ہوگی اور اس کے اندر ہم نے slicers کو اور بھی optimize کرنا بھی دیکھا KPIs بنانے بھی دیکھیں اور ہم نے basically area chart کو بھی بنا کے دیکھا سمجھ آگئے like share subscribe تو بنتا ہے نا share with your friends see you in the next one